اگر آپ بھی آپ کے بالو کو اونچہ کرنے کے لیے یا پھر بالو میں بولیوم لانے کے لیے اگر آپ ہیر جیل کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو سابدان ہو جانا چاہیے کیوں ہو جانا چاہیے وہ کیا نقصان کرتا ہے اور آپ آپ کے ہیرز کو اسٹیٹ کرنے کے لیے اونچہ کرنے کے لیے آپ کیا یوز کر سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پورا جرور دیکھنا چاہیے ہائے گئیس آئی ایم انیل بیلکم ٹو مائے چینل اگر ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائپ جرور کر لے سو آپ میں سے ایسے وہ سے لوگ ہیں جو ہیر جیل کا یوز کرتے ہیں ہیرز کو اونچہ کرنے کے لیے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کپ یہ اچھا ہے اور کپ ہی اچھے ہیرز بھی ہو جاتے ہیں لیکن کہ کبھی آپ نے سوچا یہ آپ کے ہیرز کو کتنا نقصان کرتا ہے تو چلو پہلا نقصان جانتا ہے جیسے کی آپ نے ہیرز یوز کیا چاہیے آپ کے ہیرز لونگ ہیں سوٹ ہیں کیسے بھی اگر آپ نے یوز کیا تو وہ ایک دو میرے بعد وہ بلکل سوک جاتا ہے اور آپ کے جو بالے بلکل ٹائٹ کر دیتا ہے یعنی کیا کرتا ہے جو آپ کے بالوں میں اویل رہتا ہے جو آپ کے بالوں میں موسائز رہتا ہے اس کو وہ نکال دیتا ہے اور جو آپ کے بال جو موسائز تھے اس کو کئن کے ڈرائی کر دیتا ہے جس کے بعد سے آپ کے بالوں میں بہت زیادہ کمی آنے لگ جاتی ہے oil کی اور موسائز کی جس کے قرار سے آپ کے بال جو ہے وہ hair fall بھی ہونے لگ سکتے ہیں hair fall بھی ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے بالوں کے اندر کے جو اسکینے وہ dry ہونے لگ جاتی ہے hairs بھی dry ہونے لگ جاتے ہیں اور بالوں کا جو پورا look ہے وہ خو جاتا ہے اگر آپ آپ کے بالوں کو straight کرنا چاہتے ہو تو وہ الگ بات ہے ساتھ میں آپ کے بالوں کو نقصان کرنا چاہتے ہو نقصان سے بچانا چاہتے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے آپ کو کیا decide کرنا اگر آپ ایک hair gel جو 50-60 روپے کا آتا ہے اس سے مہنگ آتا ہے آپ کو اس سے مہنگا سستہ یوز کرتا ہے آپ نے لیا آپ کے ہرس میں لگایا آپ کے ہرس اوچھ ہوگا ہے بعد میں آپ نے سوچا ہے کہ آپ جیسی آپ آپ کے ہرس میں اونگلی ڈالتے ہیں تو آپ کے ہرس بھی ٹوٹنے لگ جاتے ہیں یہ میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے جیسے کہ ابھی میں اپنے بالوں میں ہاتھ پر ہوں گا تو میرے ایک بھی بال نہیں ٹوٹیں کیونک یہ ہے اور یہ کافی اچھے موسا ہے اس ہے جیسے میں اگر اس میں hair gel یوز کرنے سالو کرتا ہوں تو میرا ہاتھ اندر سے باہر نہیں جائے گا اور باہر جائے گا تو وہ hairs ٹوٹنے لگ جائیں گے جو کہ بھائی نقصان کافی یادہ کرتا ہے اسکن کا سرکہ ڈرائ ہو جاتی ہے جس کے بجے سے یہ reasons آپ کے سامنے آتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا یوز کرنا چاہیے وہ سب سے سیمپل سب سے اچھے طریقہ ہوتا ہے جو کہ میں خود یوز کرتا ہوں کبھی لمحے سمیں سے ایکسپیرینس کیا ہے پورے جو بلیک کے جو لوگ ہوتے گاؤں کے لوگ ہوتے وہ سبھی سرسو کا oil یوز کرتے ہیں اگر آپ سرسو کا oil یوز کرتے ہیں وہ ساتھ میں آپ کے hairs بھی growth ہوں گے hair fall کی جو problem سے وہ بھی آپ کو نہیں آئے گے آپ کے hairs اچھے موسائے سے آئیں گے آپ کے hairs اچھے اچھے oily رہیں گے چپ چپا محسوس ہو سکتا ہے اگر آپ کو زیادہ لگائیں گے آپ کو کم ماترہ میں لگانا ہے اور بہت ہی اچھے آپ کو ریالٹی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ ایکسپیرینس میں خود کر رہا ہوں میں خود use کر رہا ہوں بال آپ کے سامنے جیسے آپ لگ دینا چاہتے ہیں ایسا آپ لگ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں without کوئی کھنگی کیے without کچھ کیے کیونکہ وہ کھپ ہی اچھے oil ہوتا ہے اگر آپ سرسوال use کرتے ہیں تو وہ آپ کے hairs کی problems پر بھی بھر کرتا ہے اس کا solution کرتا ہے ساتھ میں آپ کی جو بھی problems ہے اور آپ مہین بات جو ہے وہ آپ کے hairs کے volume دینے کے لیے آپ کے hairs کو ہونچہ کرنے کے لیے وہ number 1 یہ کام کرے گا تو آپ سرسوال use کر سکتے ہیں میرے recording آپ جیل بلکل بھی use نہ کریں جو لوگ بھی hairs پر جیل use کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ریجن سے use کرتے ہو تو وہ بھی بند کرتے ہیں چاہے آپ مہنگا use کرتے ہیں سستہ use کرتے ہیں کوئی سا بھی use کرتے ہیں کیونکہ جیل آپ کے بالے کو ختم کر سکتا ہے سو آئیو بھی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں سیر کریں میرے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں thank you بہت شکمائی ویڈیو see you again